السلام علیکم میری یوٹیو فاملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے دس از اکھیلا مائن تو جی آج میں آپ کے لئے لائی ہوں یہ پیارا سا جو ملٹی ڈریس پہنا ہوا کچھ ایسا ہی میک اپ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو جی سب سے پہلے سکن کو مانسٹرائز کرنے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں نیویا کی سوفٹ مانسٹرائزر کریم تو جی اس کے ساتھ ہم کر لیں گے سکن کو اچھے سے مانسٹرائز اور یہاں پر جو ہے وہ لینز جو میں نے لگائے ہوئے ہیں وہ ہے امبر شیڈ اور اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اکثر جو ہے وہ مجھے فینس جو ہیں لینزز کے بارے میں پوچھتے ہیں میں بتانا بھول جاتے ہوں تو اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں ٹی وی پولر کا یہ پرائمر پرائمر جسٹ میں نے کیونکہ سکن کو مانسٹرائز کیا ہے تو جسٹ وہی پر اپلائے کروں گی جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پورٹس کو منیمائز کرنے کے لئے یوز کرنا پڑے گا تو دیٹس وائے میں نے اپنی چکس پر اپلائے کر لیا ہے پرائمر پرائمر اپلائے کرنے کے بعد میں یوز کر رہی ہوں سلیز کی یہ بیس تو جس لیز کی جو یہ بیس ہے یہ ہائی کوریچ ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ سا اس کا ٹیکسٹر ہے یہ بلکل کریمی ٹائپ کی ہے اور جیسے لیکوٹ بیس ہوتی ہے اس طرح سے اس کا ٹیکسٹر ہے لیکوٹ نہیں ہے بیس ہے لیکن سوفٹ ٹیکسٹر ہے اس کا تو جی ہودا کے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں اس کو اپلائے کر لوں گی اور اس کے بعد ٹپ ٹپ کر کے سکن کے اوپر فیس کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے جو ہے بلینڈ کر لیں گے کافی ہائی کوریچ ہے اور جب میں نے اس کو اپنی سکن کے اوپر بلینڈ کیا تو بلیو کریں مجھے کنسیلر اپلائے کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑی اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں دیون کا فیس پاورڈر اور فیس پاورڈر کو بھی ٹپ ٹپ کر کے میں اپلائے کر لوں گی تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائیں اس لیے میں نے فوراں سے اپلائے کر لیا تھا آف کیمرہ میں اور یہاں پر ملیاؤ کا برو جن لائنر یوز کیا ہے دین میں مس روز کا ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں جس سے میں کروں گی اپنی برو بون کو ہائی لائٹ اور برو بون کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہاں پر کچھ چائنہ سے برینڈ کا ایک ییلو شیڈ ہے جس سے میں اپنے انر کورنر آج ہائی لائٹ کرنے والی ہوں اس ییلو شیڈ کے ساتھ اچھے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ میٹ شیڈ تھا تو جی اس کے بعد چائنہ برینڈ کی ہی میں یہ پائلٹ یوز کر رہی ہوں میرے پاس بہت دیر سے اس طرح کی پائلٹس پڑھنی تھی تو سوچا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اس میں سے یہ لائٹ پنگ جو کلر ہے اس کو میں یوز کرنے لگی ہوں از ای ٹرانزیشن شیڈ مارننگ میں وائس آور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے تو کبھی کوئی آ جاتا ہے تو جی ٹرانزیشن شیڈ کو میں اپنے آوٹر وی سے لے کر انر کورنر تک اچھے سے پھلا کے میں نے ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد میں کر رہی ہوں اس کو بلینڈ اپنی گریز لائن پر تو جی اپلائے کرنے کے بعد یہ ایک اور چائنا برینڈ کی پیلٹ ہے میرے پاس جس میں سے یہ میں ڈارک پرپل کلر کا شیڈ لے رہی ہوں جس سے میں اپنے آوٹر وی پر جو ہے میں کورنر کو ڈپت دے رہی ہوں کورنر کو ڈارک کر رہی ہوں تو میں اس کو جسٹ اپنی زیادہ اوپر تک لے کر نہیں جاؤں گی جسٹ اپنی آئی لیڈ پر اپلائے کروں گی آوٹر وی پر اور اس کو اچھے سے میں ٹرانزیشن شیڈ کے ساتھ اوپر کی طرف بلینڈ کر دوں گی تھوڑا سا اپنی کریز لائن کی طرف لے کر آئی ہوں اور اس کو کورنر مین مقصد جو ہے میرا وہ ہے کورنر کو بنانا کورنر کو ڈپت دینا تو یہاں پر ڈارک پرپل شیڈ اپلائے کر لیا ہے اور یہ مسروس کا میں نے کنسیلر لیا ہے جس کو میں اپنی آئی لیڈ پر میں نے ہلکا سا لگایا ہے اور اس بریش کی مدد سے میں اب اس کو اپنی کریز لائن تک لے کر جاؤں گی کنسیلر کو اور اپنی ہاف آئیس پر اپنے آئی بول تک کنسیلر اپلائے کر رہی ہوں کریز کٹ کرنے کے لیے تو جہی اپنے ہاف آئی بول تک جو ہے میں نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے بلینڈ اور اس کے بعد یہ میٹ شیڈ ہے لائٹ جو ہے وہ گرینی سا کلر ہے اپنی فنگر پر اپلائے کیا ہے اور جہاں میں نے کنسیلر اپلائے کیا ہے وہی پر میں یہ شیڈ اپلائے کر لوں گی جس جو ہے میں اپنی آئی لیڈ پر اپلائے کر رہی ہوں جہاں جہاں پر میں نے کریز اپنی کٹ کی تھی اور بہت اوپر تک نہیں کی اس کے بعد مسروس کی یہ گلو گلیٹر ہے جس کو میں اپلائے کر لوں گی جہاں میں نے وہ گرین شیڈ اپلائے کیا ہے اور دین میں اپلائے کروں گی سلیز کا ہی یہ گلیٹر شیڈ بہت ہی چمکی سا تھرٹین نمبر ہے اس کا پلیو کریں ان کے تمام جو گلیٹر شیڈز ہیں وہ بہت ہی کمال کے ہیں آسم آوٹ کلاس ہیں اور میں ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے آپ آئے کر سکتے ہیں تو میں نے اپلائے کر دیا ہے جو گلیٹر گلو ہے اس گلیٹر گلو سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی ایزیلی گلیٹر اپلائے ہو جاتا ہے اور اب دیکھیں کہ میں کس طرح سے بریش کی مدد سے گلیٹر اپلائے کر رہی ہوں بریش پر تھوڑا سا میں نے گلیٹر لیا اور اس کے بعد اپنی آئیس پر رکھ دیا اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی ایزیلی اپلائے ہو گیا اور اپلائے ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ گلیٹر دین جو ہے جو یلو شیڈ میں نے اپنے انر کورنر پر اپلائے کیا تھا وہی میں نے اپنی آئیلیٹ واتر لائن پر اپلائے کیا ہے اور دار پر پر شیڈ کو مرچ کر دیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر کرسٹائن کا بلو لائنر ہے جو کہ میں اپنی واتر لائن کے اندر اپلائے کرنے والی ہوں بہت اچھی لگتی ہے اس طرح سے آئیس جو ہے ملٹی شیڈ میں تو کرسٹائن کا ہی جو ہے وہ بلیک جٹ لائنر ہے جو کہ جس کی مدد سے میں لائنر اپلائے کرنے والی ہوں تو جی آج میں لائنر اپلائے کرتے ہوئے انر کورنر بھی بناوں گی تو میں نے انر کورنر پر چھوٹا سا جو ہے وہ ونگ بنایا ہے اور یہاں پر شاید آپ کو نظر نہیں آرہا آپ کو کلیر لی نظر آرہا اور چھوٹا سا جو ہے میں ونگ آؤٹر وی کی طرف نکالوں گی اور اس کی ڈبلنگ کر دوں گی اپنی واتر لائن کی طرف اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک چھوٹا سا ونگ جو ہے وہ کریئٹ کر رہی ہوں اپنے آؤٹر وی کی طرف اور انر کورنر پر بھی میں نے ایک چھوٹا سا ونگ بنا لیا ہے اور اس طرح سے اس کی ڈبلنگ کر دیں گے بہت ہی چوڑا اور بہت ہی بڑا ونگ میں نہیں بناوں گی بلکل چھوٹا سا جو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائنر کی خوبصورتی اور جو ونگ میں نے آؤٹر وی کی طرف اوپر سے بنایا تھا اس کی ڈبلنگ کر دوں گی اپنی وارٹر لائن کی طرف اور ایک چھوٹا سا ونگ کریئٹ ہو گیا ہے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا آنکھی شیپ آ گئی ہے لائنر کے بغیر تو آنکھ کی شیپ کا مزہ ہی نہیں آتا یہاں پر ہم لائنر اپلائے کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو نیچے سے ڈبلنگ کی تھی میں وہاں سے تھوڑا سا بلینڈ کر رہی ہوں لائنر کو اپنی وارٹر لائن کی طرف دونوں طرف سے میں نے بہت اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں یوز کروں گی یہ مسکارا مسکارا اور بہت ہی زبردست والیم تھا اور اس کا جو نیم ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس پر لکھ دوں گی کیونکہ یہ میں بلکل ہی نیو بائے کر کے آئی ہوں اور مجھے اس کی جو ہے کا والیم مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا تو میں نے فوراں سے اس کو بائے کیا اور یہاں پر میں مسکارا پلائے کر چکی ہوں اور اس کے بعد میں یوز کر رہی ہوں 3D لیشیز ٹی وی پولر کی ہی لیشیز میں نے اپلائے کی ہے اسٹیکی لیش ٹیوب کے ساتھ اور گلیمرز کی یہ کنٹور پائلٹ ہے میرے پاس جس کی ایک سائٹ پر میرر ہے اور ایک سائٹ پر سکس شیڈز ہیں اس کے کنسیلر اور کنٹور کے اور یہاں پر میں کنٹورنگ کے لیے اس کو اپلائے کر لوں گی گلیمرز کی تمام چیزیں بہت اچھی ہیں اور مجھے اس میں تھوڑے سے ڈارک مزید ڈارک شیڈز چاہیے تھے لیکن جس طرح کی توقعات مجھے کنٹور پائلٹ سے تھی اس طرح کی امیدوں پر پورا نہیں اتری یہ میری اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی چکس پر کنٹور اپلائے کرنے کے بعد اس کو اچھے سے کر دوں گی بلینڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور اپنی جو ہے جو لائن کو بھی اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد میں یہاں پر بھی بلینڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اپنی نوز پر جو میں نے کنٹورنگ اپلائے کی تھی اس دعاوہ کے اس برش کی مدد سے میں کر دوں گی اس کو اچھے سے بلینڈ اور بلینڈنگ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے کنسیلر لیا ہے جو کہ مجھے اپنے ہائلائٹ ایریا پر اپلائے کرنا ہے اور یہ ہائلائٹ ایریا پر اپلائے کرنے کے بعد میں کنسیلر کو بھی بہت اچھے سے بلینڈ کر دوں گی نوز کی کنٹورنگ کرتے ہوئے اس پہ کنسیلر اپلائے کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تب ہی شیپ نکلتی ہے جو بھی شیپ آپ اپنی نوز کو دینا چاہتے ہو وہ موٹی ہے تو پتلی کرنا چاہتے ہو پتلی ہے تو موٹی کرنا چاہتے ہو اور جی اپلائے کرنے کے بعد مس روز کا ہی ہائلائٹر ہے جو کہ میں اپلائے اپنے ہائلائٹ ایریا پر کر دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فیس آفٹر کنٹور اور جو ہے نوز پر اپلائے کر لیا ہے ہائلائٹر اور ہائلائٹ ایریا پر اچھے سے ہائلائٹر اپلائے کر دوں گی اب اس روز کا ہائلائٹر بہت ہی کمال کا ہے یہ وائٹ شائن کلر میں ہے یہاں پر میں اپنی چکس پر بھی اپلائے کر رہی ہوں اور ہائلائٹر جو ہے بڑا ہی بومبارڈ ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے ساتھ چکس جو ہے وہ آپ کی انہینس ہو جاتی ہیں ہائلائٹر آپ کی فیس میک اپ میں بہت ہی امپورٹڈ پارٹ ہوتا ہے اور اچھا یہاں پر جہاں پر میں اپلائے کر رہی ہوں ہائلائٹر وہاں پر اپلائے کرنے سے آپ خود دیکھیں گے اور یہاں پر یوز کر رہی ہوں گلائمرس کا یہ بلش اور گلائمرس کے برش کو اچھے سے میں اپنی چکس پر اپلائے کر لوں گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے کنٹور کی تھی اپنی چکس کی اس طرح سے میری چکس جو ہے وہ باہر کی جانب آ رہی ہے انہینس ہو رہی ہے گول ہو چکی ہے کیونکہ میں ہمیشہ کنٹور اسی طرح سے کرتی ہوں تاکہ میری جو چکس ہیں وہ زیادہ موٹی نہیں ہے تو وہ زیادہ انہینس ہو اس کے بعد میں یہ لپسٹک یوز کر رہی ہوں میں اس کا نیم ہے وہ دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کا کلر بہت ہی پیارا ہے لائٹ پرپل سا جو ہے وہ کلر ہے اور اس کا 324 جو ہے وہ اس کا نیم ہے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور یہاں پر اس بریش کی نیکٹ کے 08 نمبر بریش کی مدد سے میں اپلائے کرلوں گی لپسٹک جلدی سے اور جو اپر لپس ہے میرا اس کو اگر آپ کا وہ چھوٹا ہے باریک ہے تو آؤٹر کی طرف آپ نے آؤٹلائن ڈرو کرنی ہے اور تھوڑا سا بڑا کرنا ہے نیچے کا لپس جو ہے وہ میرا جو ہے اپر لپس کی نسبت بڑا ہے تو میں اس کو وہیں پر اس کی آؤٹلائن اپلائے کروں گی اور آؤٹلائن اپلائے کرنے کے بعد میں اچھے سے کر دوں گی اس کی فیلنگ آج جو وائس آور ہے نا میں ویڈاؤڈ بریٹ فاسٹ کیے ہی وائس آور کر رہی ہوں اور بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اسے تو جی یہاں پر میں اپنی جولری پہن کر آگئی ہوں واپس اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری فائنل لک اچھا جناب تو جب آتی ہے نا فائنل لک تو بڑا ہی مزا آتا ہے خود کو دیکھ کے کہ یہ ہماری محنت ہے جی اور بہت ہی جو ہے محنت کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر میں دکھا رہی ہوں آپ کی جولری میری جولری بداؤڈ جو ہے بریٹ فاسٹ کے کیسے الٹے پلٹے ورڈ نکل رہے ہیں میرے مو سے اور خود کو دیکھ کے بڑا ہی جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے کہ اتنی محنت کی ہے اور کتنی اچھی فائنل لک آئی ہے سو ان دا لاسٹ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میک شور میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اچھے اچھے سے کومنٹس کیا کریں کومنٹس سیکشن میں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی ویڈیو کا پتہ نہیں چلتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس میں کیا ہوگا میری ہر نیو ویڈیو جو اپلوڈ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ کا پتہ چل جائے گا کہ اکیلہ موئی نے نیو ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ